اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت بھیق جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھیق مانگنا کیسا ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں جو بھیق مانگنے ان میں کچھ اکثر نوجوان ہوتے ہیں وہ نوجوان ہو کر کے بھیق مانگتے ہیں تو پھر نوجوانوں کو بھیق دینا کیسا ہے اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بہت سے ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی رہتا ہے وہ پیشاور مانگنے والے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو پیشاور مانگنے والے ہیں ان کو دینا کیسا ہے اور بعد لوگ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جو وہ پیشا جو ان کو تو جا کر کے وہ شراب وغیرہ پیتے ہیں نشا وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بھی بھیق دینا کیسا ہے سب سے پہلی چیز بھیق مانگنا کیسا ہے دیکھئے کسی بھی انسان کو حد تل امکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب دنیا کے اندر بھیجا ہے تو رزق اس کے قسمت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے جو انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے قرآن میں فرمایا تم دنیا میں فکر کیوں کرتے ہو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی وہ تمہیں دے رہا ہے لیکن اللہ جب تمہیں رزق دے رہا ہے پھر بھی انسان کسی دوسرے کے آگے ہاتھ فیلائے تو پھر یہ اللہ پر وہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس کا یہ الزام رہتا ہے کہ اللہ نے اس کو رزق نہیں دیا ہے جو لوگ مانگتے ہیں وہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں دیکھیں جو حد تل امکان مانگنے والے ہوتے ہیں جو غیرت مند رہتے ہیں وہ بھونکہ رہ کر کے بھونک برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں جو حقیقت نہیں مہتاج ہوتے ہیں اور آج کل جو لوگ پیشاور مانگنے والے ہوتے ہیں جن کا پیشا ہی ہوتا ہے کہ وہ مانگ کر کھاتے ہیں حالانکہ ان کے یہاں ساری چیزیں موجود ہوتی لیکن پھر بھی ان کا پیشا بن گیا ہے کہ وہ مانگ کر کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دینے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جو پیشاور مانگنے والے ہوں باپ مانگتا تھا بیٹا بھی مانگتا ہے اگرچہ وہ امیر ہیں ان کے گھر میں ساری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پیشا بنا لی ہیں کہ وہ مانگ کر ہی کھائیں گے تو ایسے لوگوں کو شریعت منع کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں آپ ان کو دیا جائے دوسری بات اگر کوئی انسان آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشا لے کر کے مانگ کر کے جاتا ہے شراب وغیرہ پیتا ہے جوان کھیلتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی شریعت منع کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی بھیگ نہ دیا جائے کہ جو لوگ پیشا لے کر کے جا کر کے جوان کھیلیں یا کسی برے کاموں میں وہ پیشا لگائیں ایسے لوگوں کو بھیگ بھی نہیں دینی چاہیے آج کچھ لوگ یہاں پر رحم دلی دکھاتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لئے آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں ہمارا جو ارادہ رہتا ہے وہ نیک رہتا ہے باقی وہ جو چاہے وہ کریں دیکھیں یہاں پر یہ بات نہیں چلتی ہے کہ ہم یہاں پر رحم دلی کریں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان یہ پیشا لے کر کے جا کر کے شراب پیے گا پھر آپ رحم دلی دکھا کر کے آپ اسے پیشا دے دیں تو پھر ایسی پیسہ جو دیتے ہیں اگرچہ آپ کا ارادہ نیک ہو آپ کو سواب نہیں مین سکتا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ جو استعمال کرنے والا ہے وہ شراب کے اڈوں پر استعمال کرنے والا ہے تو پھر ایسی جگہ اگر آپ پیسہ صرف کریں گے تو آپ کے جو نیکی رہے گی وہ آپ کے نامیں آمال میں نہیں جائے گے اس لیے کہ اگر آپ کسی کے انسان کے بارے میں جانتے ہیں کسی انسان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ انسان جو ہے وہ گناہ میں ملوز ہے یہ ڈاکو ہے چوری کرتا ہے یہ چور ہے آپ بتاؤ جب انسان آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے چور ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں کبھی پسٹول دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں پسٹول دی گئی تو یہ غلط کام کر سکتا ہے تو پھر جب آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو پیسہ دیا گیا تو یہ شراب کے کاموں پر خرچہ کرے گا تو پھر ایسی جگہوں پر پیسہ خرش کرنے سے منع کیا گیا اور اس کا عمال بھی نہیں ملتا ہے آخری بات اگر کوئی انسان نوجوان ہو اور نوجوان ہو کر کے بھیق مانگے تو اس کے لئے اس کو بھیق دینا کہتا ہے تو دیکھئے نوجوان ہے وہ محنت اور مزدوری کر کے پیسہ کما سکتا ہے تو ایسوں کو بھیق دینے سے بھی شریعت منع کرتی ہے کہ آپ ایسوں کو بھیق نہ دیں جو انسان اپنی محنت کر کے وہ انسان پیسہ کما سکتا ہے دیکھئے اگر آپ ایسے لوگوں کو بھیق دیں گے تو پھر وہ کاہل بن جائیں گے پھر وہ آگے کام نہیں کریں گے پھر محنت اور مزدوری نہیں کریں گے اس لئے کہ جب ان کو مانگنے سے مل جاتا ہے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کبھی وہ محنت کی طرف دھیان نہیں دیں گے مزدوری کی طرف کبھی وہ دھیان نہیں دیں گے تو ایسے لوگوں کو بھی شریعت منع کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی بھیق نہ دیا جائے بھیق دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ اسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو رشتے دار ہیں قریبی رشتے دار ہیں جو غریب ہیں جو واقعی میں ان کو مدد کی ضرورت ہے آپ اسی جگہ مدد کریں آپ اپنے غریب اپنے پریوار میں دیکھیں پھر اپنے محلے کے اندر دیکھیں اپنے گاؤں کے اندر دیکھیں جو لوگ واقعی میں حقیقی میں مددگار ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں باقی ان چلتے فرتے لوگوں کی جو لوگ پیشاور ہیں یا دو لوگ نوجوان ہیں ان کو آپ بھیگ دینے سے اس دنے آپ کریں ہاں یہاں پر آخری بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان شراب پیتا ہو جواں کھیلتا ہو کچھ بھی کرتا ہو اور ایک وقت آئے کہ وہ پریشان ہو کر کہ آپ کے پاس آئے اور اسے بھونک کی طلب ہو پیاس کی طلب ہو تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر وہ شرابی ہے تو اس کو بھگا دیا جائے اور اس کو بھیگ نہ دیا جائے اس کے بارے میں شریعت حکم یہ دیتی ہے جب وہ آئے تو آپ اسے کھانا کھلا سکتے ہیں پانی پھلا سکتے ہیں یا اس کے گھر میں کوئی پریشان ہے تو آپ گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں آپ اس کی ضرورتوں کا سامان آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں کہ آپ اگر پیسہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر وہ غرط استعمال کرے گا کوئی بھی ایسا انسان آئے جو ظالم ہو اگرچہ وہ گنے گار ہو لیکن اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو آپ پیسے کی شکل نہ اختیار کریں کہ آپ پیسہ دینے بلکہ اس کی ضرورت کی جو سامان ہے آپ کو سامان خرید کر اگر دینے تو آپ کو اس کا سباب جرور ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ